پاکستان پر مسلک جنگ کی بھاری قیمت چکائے افواج پاکستان نے وہ کام کیا جو دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا اب کسی اور کی لڑائی اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے نہ لڑیں گے مستحق افغانستان کی حامی سرحدوں پر امن چاہتی ہیں وزیراعظم عمران خان کا شمالی وزیرستان میں جرگے سے خطاب وزیراعظم کارمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے حمران شمالی وزیرستان کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری دیران شاہ میں سیکیورٹی صورتحال بہالی آپریشن اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ کڑے وقت کا دلیری سے مقابلہ کرنے پر عمران خان کا قبائلی عوام کو خراج تحسین کیڈٹ کالیف سمیت متدبت منصوبوں پاٹا کے نئے ازلام میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان خیار کے دوران تفریحی تصویر ہم نے بنا دیا تفریحی تصویر کا انہوں نے بہت زیادہ غلط مطلب لیا وہ ڈرتا ہے تو ڈرنے نہیں داریس کے طلبہ یا ایک مولوی ایک ٹوپی پہنے ہوئے اگر اس کے خلاف ایسے پرپرگنڈا کیا جا رہے تو ان کو معافی نہیں آپ جیتنے کے لیے ہر طرح کے کام کیے جاتے ہیں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پاکستانی طلبہ کے معاملے پر فواہ چوہدیکر عدی عمر اس وقت انڈیا میں الیکشن ہے اور الیکشن میں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ جیتنے کے لیے ہر طرح کی کام کرتے ہیں مودی صاحب کو لگ رہا ہے کہ الیکشن میں شاید ان کا پرسپیکٹیو اتنا اچھا نہیں ہے لیکل پولیٹکس انڈیا کی ڈومینٹ کر رہی ہے ان کی اس وقت تھنکنگ کو ادھر سے وار پر وار ادھر ام سے پیار پاکستان کی کرتار پر بارڈل کھولنے کی تیاریاں ناروال میں دربار صاحب پر پینڈال سجنے لگا وزیراعظم سکھ یاثریوں سے خطاب بھی کریں گے بھنے واد پاکستان بھارت سے آئے سکھ یاثری صدقے واری بھاگہ آمد پر رقم سے بھرا بیک کھو گیا کسٹمز حکام نے تین گھنٹے میں ہی تلاش کر دیا سردار جی شکریہ دا کرنے پہنچ گئے سو روز میں جو کر دیا وہ بے مثال مخالفین پارلیمنٹ کو فعال نہیں دیکھنا چاہتے کرپشن کے خاتمے کے لیے ویسل بلور ایکٹ لارہے ہیں وزیر اطلاعات فواد شہدری کا تقریب سے خطاب حکومت کی ساوروزہ کارکردگی سب کے سامنے پہلے کہا گھر مفتیں گے اب کس تمہیں ادائیگی کا بیان آ گیا ساور جھوٹ چھپانے کے لیے مزید ساور جھوٹ بولے جائیں گے مریم اورنگزیب کی حکومت پتن کی سو روز میں سو یوٹن دس کی روٹی پندرہ کانان محرین نان خان بلاول بھٹو بھی حکومتی کارکردگی پر بول پڑے پی ٹی آئی نے جو وعدے پورے کیے وہ نظر نہیں آتے پرشید شاہ کا ردعمل کوئی ایسی قابل ذکر بات مجھے نظر نہیں آتی جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور زیرو ان کا پرفارمنس ہے آج تک میگا کرپشن کیسز افسران حل کرنے کے لیے کوششیں دوبنا کر دیں بلا امتیاز احتساب کی پالیسی پر عمل یقینی بنایا جائے شیئرمن نیپ کا علاقہ آئے بیوروز کے کارکردگیش لاست خطاب تجاوزات سے پاک کراچی زلاوستی نے بھی آپریشن کا آغاز غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئے نوہر ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ مال روڈ ہال روڈ شاہل مارکٹ اور داتا دربار کے اطراف چوبیس گھنٹے میں تجاوزات ختم کرنے کا حقی پہلے بھائی بھائی اب عدالتی لڑائی الزامات کیوں لگائے ایمکی ایمکی رپیٹی کنوینر نوید جمیل نے فاروق ستار کو پچاس کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھیجوا دیا چودہ روز میں غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ مرید کے میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت خاتون نے تحصیل ہیڈکوارٹرز اسپدال کے امرجنسی گیٹ پر بچے کو جنم دے دیا نیڈی ڈاکٹرز میں تین اہلکار موستر افغانستان میں پھر دہشت کرتی صبح فرہ میں پولیس کافلے پر حملہ باعث اہلکار مارے گائے طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی آئیڈیا دوزار اٹھارہ نمائش کراچی میں سی ویو پر ائر شوکی رہرسل مختلف ممالک کے پرچم اٹھائے پیراشوٹرز کا ہیلکاپٹر جم ممالکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش میں ہوں مہرین سپین بلٹن کا آغاز کرتے ہیں وزیراعظم امران خان کے شمالی وزیرستان کے دورے کے حوالے سے آپ کو بتائے جو کہ انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ کیا وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہم نے ہم پر مسلط کی گئی جنگ اپنے ملک کی خاتے لڑی اب کسی اور کی جنگ اپنے ملک میں داخل ہونے دیں گے نہ ہی لڑیں گے شمالی وزیرستان میں آرمی کیڑٹ کالج میڈیکل کالج ہسپتال اور یونیورسٹی قائم کی جائے گی اسلام آباد سے محمد امران کی ریپورٹ وزیراعظم امران خان کا آرمی چیف کے ہمرا شمالی وزیرستان کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت ہم نے مسلط کی کہ جنگ اپنے ملک کی خاطر لڑی اب کسی اور کی جنگ اپنے ملک میں داخل ہونے دیں گے نہ لڑیں گے وزیراعظم امران خان کا دو ٹوک الان پاکستان میں امن کے لیے افغانستان میں امن ناگزیر قرار آئی ایس پی آر کے مطابق وزیراعظم کو علاقے میں میلٹری آپریشنز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ نیا پاکستان بن رہا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جتنی کامیابیاں ہم نے حاصل کی کسی اور ملک یا فوج کو نہیں ملی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے اقتصادی اور معاشی شعبے متاثر ہوئے اب ہم اس طرح کی جنگ پاکستان میں نہیں لڑیں گے وزیراعظم نے شمالی وزیرستان میں آرمی کریڈ کالج، میڈیکل کالج، اسپطال اور یونیورسٹی کے قیام اور قبائلی نوجوانوں کو سیکیورٹی داروں میں نوکرییں دینے کا بھی اعلان کیا وزیراعظم نے کہا کہ فاتح اور خیبر پختونخواہ کی عوام نے مشکل وقت دلیری سے مقابلہ کیا فاتح کے نئے بننے والے اضلاع کو این ایف سی سے تین فیصد حصہ دیا جائے گا جبکہ علاقے میں صحیح تعلیم اور روزگار کے منصوبے شروع کیے جائیں گے شہریوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سوت کرزے دیے جائیں گے جبکہ انصاف کی جلد فرامی کے لیے مسالحہ ایتی کونسل بنائی جائے گی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شمالی جنوبی وزیرستان میں موبائل سروس شروع کی جائے گی جبکہ شناسی کارٹ کے لیے فاتح میں نادرہ کا سہولت سینٹر بھی قائم کیا جائے گا فاتح کے نئے بننے والے اضلاع میں جلد صوبائی و بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے محمد عمران دنیا نیوز اسلامباد ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارت کے جھوٹ کے ڈھول کا پول کھل گیا دہشت گرد قرار دیے گئے پاکستانی فیستباد میں موجود دو طالبیلم لکھلے تیئے بور ندیم نے کہا کہ گنڈا سنگھ بورڈر پر تصویر بنائی تھی جس سے دشمت در گیا انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے سوشل میڈیا سے تصویر اٹھا کر دہلی میں داخلے کا پروپیگنڈا کیا پریڈ دیکھنے کے لیے ہم گئے تھے تو پریڈ دیکھ کے ہم جب واپس باہر آئے تو وہاں مائل سٹون لگا ہوا تھا اس کے پاس ہی ہم کھڑے ہو گئے ہم نے وہاں تصویر کی جائے تصویر کھنچنے کے بعد اس کو میرے خیال جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصلباد کے منتظمین کا کہنا تھا کہ طیب اور ندیم درس نظامی کے طالب علم ہیں دو طالب علم ہیں ان میں سے ایک کا نام محمد طیب ہے اور یہ درس نظامی کے پانچمیں سال میں پڑھتے ہیں اور دوسرے کا نام ندیم ہے اور یہ درس نظامی کے ساتھیں سال میں یعنی سیکنڈ لاس آخری سے پچھلا جو سال ہے اس میں یہ تعلیم حاصل کرتا کہنا تھا کہ رائٹ انفرمیشن ایکٹ ایک بڑا اقدام ہے فواد چودی نے اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ سابق حکومت کا حساب دینے کا حوصلہ پیدا کرے سو دنوں میں پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کا انیشیٹیو لیے ہیں اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی چھے تھیمز ہیں چونتیس انیشیٹیوز ہیں جو ابھی ہم نے لیے اور جن کے اوپر بہت کام جو ہے وہ ہم نے کر دیا رائٹ انفرمیشن ایکٹ ایٹسیلف بہت ہی بڑا کانٹریبیوشن ہے پاکستان کے نظام میں سو دن کے اندر ہم نے سٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی جو صرف پاکستان کے لیے نہیں پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک مثال ہوگی ہمارے جو فیوچر کا میڈیا ہے اس کو ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہم نے انشاءاللہ پلان کی ہے ٹیلیوین کو ریڈیو کو جس طرح سے ہم نے ازاد کیا سینسرشپ سے جو ستر سالوں میں ازاد نہیں ہوا ہم کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا آرڈٹ آپ ہمیں کرنے دیں اور جس دن ہمارا آرڈٹ شروع ہوگا اس دن آپ پی ایم ایل این یا پی پس پارٹی آپ آئے اور بیٹھے اس کے آرڈٹ کر دیں یہ اس نظام کو روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں بڑے بھائی کی پروجیکٹس ہوں گے چھوٹا بھائی جو ہے وہ آرڈٹ کرے گا اتنی غیر اخلاقی ڈیمانڈ ہے اپوزیشن کی اس معاملے میں اگر یہ اور دس سال رہ جاتے ہیں تو یہ تو پاکستان کے پورا ہے انہوں نے ویسے تو خیر ماشاءاللہ اپنی ایفورت انہوں نے پوری کی ہے لیکن ہم ہی بڑے ذرا پاکستانی جو ہیں وہ تگڑے لوگ ہیں بچگے ہیں ورنہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو کسائی بکروں کے ساتھ کرتے ہیں باتیں سننے کا حوصلہ پیدا کریں اور اپنے کرتوتوں کا حساب دینے کا حوصلہ پیدا کریں دوسری جانب خرشید شاہ نے کہا ہے کہ امران خان سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے سو دن میں زیرو کام ہوا پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں بلکہ لڑائیاں ہوئیں امران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں پیپلز پارٹی کبھی آگے نہیں آئے گی یہ سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے کوئی ایسی قابل ذکر بات مجھے نظر نہیں آتی جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور زیرو ان کا پرفارمنس ہے آج تک چار سیٹوں پہ امران خان نے یہ تحریک چرائی تھی اب تو ساری الیکشن کسٹن مارک میں ہے تو اس پر کیا چل سکتا ہے اس پارلیمنٹ میں سعودین کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں امران خان کی حکومت کو پیپلز پارٹی ختم کرنے میں کبھی آگے نہیں آئے گا یہ ہمارا اعلان ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ نظام چلتا رہے لولا لنگڑا چلتا رہے پارلیمنٹ سپریم ہے اور یہ سپریم ادارہ ہی پاکستان کو چلا سکتا ہے الیکشن کمیشن کے گودام گیر محفوظ نکلے ن اے 51 سرگودہ کے انتخابی تھیلوں کی سیلیں دوبارہ گنتی سے پہلے تبدیل ہونے کے انکشاف ہوا ہے نون لیگ کے رکنے قومی اسیملی ڈاکٹر زلفقہ بھٹی نے الزام آئیت کیا ہے کہ تھیلوں میں جانبوش کا ووڈ مصرد کر کے نتائج تبدیل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اسلامباد سے دیکھیں ادیل وڑائچ کی ریپورٹ الیکشن کمیشن کے گودام غیر محفوظ نکلے ن اے 91 سرگودہ کے انتخابی تھیلوں کی سیلیں دوبارہ گنتی سے پہلے تبدیل ریٹرننگ افسر کا تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کو خط گنتی روکنے کی استعداد نون لیگ کے کامیاب امیدوار کی جیت کا مارجن صرف ستہ سی ووٹ کا ہے الیکشن کمیشن نے پہلی مرتبہ زلعی مال خانے کی بجائے اپنے سٹرانگ رومز میں انتخابی میٹیریل رکھنے کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے اے 91 سرگودہ میں دوبارہ گنتی کا حکم دیا تو انکشاف ہوا کہ پچیس پولنگ اسٹیشن کے تھیلوں پر لگی سیلیں تبدیل ہو چکی ہیں ان سیلوں کے نمبرز فام 51 پر درج نمبروں سے مطابقت نہیں رکھتے ریٹرننگ افسر معاملہ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لائیا تو کمیشن نے گنتی جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ گنتی کے بعد ریپورٹ میں حقائق سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں دوسری جانب ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ معاملہ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں ہے ہو سکتا ہے سیلیں لگاتے ہوئے نمبروں کا اندراج غلط ہو گیا ہو واضح رہے کہ حلقے میں نون لیگ کے ڈاکٹر زلفکار بٹی نے تحریک انصاف کے امیدوار آمیر چیما کو 87 ووٹوں سے شکست دی تھی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر زلفکار بٹی نے الزام آئیت کیا ہے کہ تبدیل شدہ سیلوں والے تھیلوں میں جان بوجھ کر ووٹ مسترد کر کے نتائج تبدیل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد آگے بڑھتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں فلیکشپ ریفرنس کی جس میں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس کی جرہ پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ نواز شریف نے اپنے بچوں کو برون ملک کوئی رقم بھیجی ہو حسن نواز پر برطانیہ میں کسی کاروباری بے ذابقی کی الزامات بھی کی کوئی شواہد نہیں ملے ہیں اسلام آباد سے آمیر سعید اباسی کی ریپورٹ احتساب عدالت میں فلیکشپ ریفرنس کی سمات نواز شریف عدالت کے رو بھرو پیش تفتیشی افسر پر وکیل صفائی خواجہ حارس کی جرہ جاری تفتیشی افسر محمد کامران نے بتایا کہ ایسی کوئی دستاویز نہیں ملی کہ نواز شریف نے اپنے اکاؤنٹ سے بچوں کی تعلیم یا کمپنیوں کی تشکیل کے لیے رقم فراہم کی کسی نے نہیں کہا کہ حسن اور حسین نواز سن دو ہزار کے بعد نواز شریف کے زیرے کفالت رہے حسن نواز کے بے نامی دار ہونے اور کاروبار میں بے ذابقی کے بھی شواہد نہیں محمد کامران نے بتایا جی ایٹی کی رپورٹ کے لیے انہوں نے خود کوئی درخواست نہیں دی نیب ہیڈکورٹرز کو خط لکھا تھا انہوں نے وہ خط عدالت میں پیش کر دیا خواجہ حارس نے نواز شریف کے بیان کے لیے پیش کی سوال نمہ فراہم کرنے کی استعدا کی تہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کیس کی سماعت منگل کو بھی جاری رہے گی کیمرامین محمود احمد کے ساتھ آمیر سعید عباسی دنیا نیوز اسلامباد اور لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ ساد رفیق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ عباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے خواجہ برادران کی درخواستوں پر سماعت کی خواجہ برادران کے وکیل عابد ساہی نے نشاندہ ہی کی کہ خواجہ برادران کے خلاف ڈی جی نیب ٹاک شو میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے وہ تفتیشی افسر نہیں بلکہ موچی دروازے میں خطاب کر رہے ہیں عدالتی استفسار پر نیب کے وکیل نے بتایا کہ تفتیش تفتیل کرنے سے متعلق درخواست چیرمن نیب کے پاس ہے جس پر وہ تین دن میں فیصلہ کریں گے عدالت نے خواجہ برادران کی عبوری زمانت میں پانچ دسمبر تک توسیح کر دی جس کے بعد خواجہ ساد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم اگنون کے خلاف جو ہتھکنڈے ازمائے جا رہے ہیں وہ نئے نہیں پرانے ہیں عمران خان کی شکل میں سیول عاملیت پاکستان پر مسلط ہے لوگوں کے حقوق سلب کیا جا رہے ہیں دوسری جانب خواجہ ساد رفیق کے قریبی ساتھی اور پیراغون سوسائٹی کے ڈریکٹر کیسر امین بٹ بغیر کسی دباؤ کے وعدہ ماف گواہ بن گئے کیسر امین بٹ نے کہا کہ انیس سو اٹھانوے میں پراپلٹی کے کام کا آغاز کیا اور دوہزر دو میں خواجہ ساد رفیق نے ندیم زیاہ نامی شخص سے ملاقات کروائی اور کہا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ کام کرے گا کیسر امین بٹ نے عدالت کو بتایا کہ دوہزر چھے میں ندیم زیاہ کے ساتھ پچاس فیصد شیئر کے ساتھ کام شروع کیا کیسر امین بٹ نے ندیم زیاہ کی دیگر کمپنیوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ ندیم زیاہ اور کون کون سی کمپنیوں کا مالک ہے کیسر امین بٹ کمرہ عدالت میں ایک گھینٹے تک اپنا بیان ریکارڈ کرواتے رہے جس کے بعد نیب نے کیسر امین بٹ کو سخت سیکیورٹی میں نیب ریجنل آفیس میں منتقل کر دیا کیمرمن محمد عیوب کے ساتھ محمد شفاق دنیا نیوز لاہور مزید خبر ایت سید آشناز here thank you for watching dunia news for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching dunia news